اسلام علیکم ایوریون کیا حل چالیں کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے برگر بنس اور اس کے ساتھ جو فیلنگ میں نے کیا اس کی ریسپی شیئر کروں گی لیکن اس میں سب سے مزے کی بات کیا ہے کہ میرے پاس چکن جو انا بہت ہی تھوڑا تھا اور یہ مجھے فریزر میں نظر آیا تو میں نے نکالا اور یہاں پہ میں تھوڑا سا لیسن پاوڈر ڈال کے اس کو بوائل کر رہی ہوں اگر پاوڈر نہ آپ سمپل لیسن ڈال دیں میرے پاس یہ ہی تھا ابھی تو میں نے یہ ڈال دیا ہے اچھا میرے پاس نے یہ اتنا چھوٹا سا چکن کا پیس تھا میں نے بوائل کر لیا میں نے کہا چلو اس کا مزیدار سے کچھ بناتے ہیں تو یہاں پہ میں جو بنس بناوں گی اس کی ڈو بنا رہی ہوں اچھا میں نے دو کپ میدہ لیا لیکن یہ میں سارے بنس نہیں بناوں گی آپ کو آگے میں بتاتی ہوں دو کپ میدہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں ڈرائی ملک ایٹ کر رہی ہوں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو سمپل ملک ہوت اسے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے اس میں انسٹنٹ ہیست کا میرے پاس یہاں پہ تھوڑی سی فریج میں رکھی ہوئی تھی میں اس طرح سے جو کلپس ملتے ہیں وہ لاک کر کے بند کر کے اس کو فریج میں یا فریزر میں رکھ لیں تو یہ خراب نہیں ہوتی ہے تو وہ تھوڑی تھی پھر میں نے دوسرا پیک نکالا کیونکہ میں یہ گھر میں ذرا رکھتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں میرے گھر میں زیادہ بنتی ہیں اچھا جی یہاں پہ پھر میں د کیونکہ بنا رہی ہوں زیادہ کونٹیٹی میں ڈو کو لیکن ان سب کے بندس نہیں بناوں گی لیکن آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس میں ارام سے آپ کے چار یا چھے بندس بن جائیں گے نارمل سائز کے اس میں میں نے ڈال دی ہے ایک ٹیبل سپون ہی چینی کے یہ میں چائے کا چمچ یوں آپ کو زیادہ لگ رہی ہے ابھر ویس میں نے ون ٹیبل سپون ہی ڈالا تھا ادھا چائے کا چمچ اس میں میں نے نمک آئٹ کر دیا ہے اور اس میں آدھا چائے کا چمچ ہی میں بیکنگ پاوڈر آئٹ کروں گی ا اچھا آپ نے اس میں آئل بی ون اینڈ ہاف جو ہے نا وہ ٹیبل سپون ڈالنا ہے مطلب ڈیٹ ٹیبل سپون اور یہ آپ نے ایک کپ پانی سے اس کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے اور یہ پانی جو ہے نا یہ آپ کا بلکل ہی وارم وارٹر ہونا چاہیے بہت گرم بھی نہیں بہت تھنڈا بھی نہیں اچھا اب میں اس کو یہاں پہ اپنی مشین میں ڈو بننے کے لیے رکھوں گی کیونکہ یہاں پہ جہاں میں رہتی ہوں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ڈو رائز بہت مشکل سے ہوتی ہے تو میں اس کا یوز کر رہی ہوں آپ سمپل ہاتھ سے گوند لیں سوفٹ سی ڈو بنا لیں اور اس کو آپ رکھ دیں کسی بھی گرم جگہ پہ اچھا مجھے آئل اس ٹائم پہ ڈالنا بھول گئے شکر ہے مجھے فوراں یاد آگیا حالانکہ ساتھ ہی رکھا ہوا تھا لیکن میں بھول گئی تھی تو خیر یہ میں نے فوراں پھر یہاں پہ ڈال دیا اور اب یہ گوند رہا اور میں دیکھ رہی تھی پانی کے اگر اور ضرورت ہوئی تو میں ایڈ کر دوں گی میرے پاس یہ جو ہے نا بریڈ میکر اس میں فنکشن بھی ہے تو یہ آپ دیکھیں میں نے بس آن کر دیا ڈیٹھ گھنٹے میں میری ڈو جو ہے نا مجھے صحیح بن کے ریڈی ہو جائے گی اس میں روڈز لگے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی سی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو ڈو جلدی بن جاتی ہے ادرواس ابھی بھی بہت تھنڈ ہے تو ڈو نہیں بنتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی پین کے کونسا والا میں یوز کروں ویسے میں اس میں صرف ڈو بنز بناوں گی اور ڈیٹھ گھنٹے کے بعد یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی ڈو بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ سیمپل کسی بھی گرم جگہ پر رکھ لیں آرام سے یہ بن جاتی ہے اچھا میں ویسے زیادہ تر سیلف رائزنگ فلور سے بہت اچھی بنتی ہے بریٹ فلور سے بہت اچھی بنتی ہے لیکن میں نے سیمپل میدہ یوز کی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں کتنے اچھے اس میں بابل سے آگئے ائر آگئی ہے اس میں تو یہ اس طرح سے ریڈی ہو جاتی ہے اور اس میں سے میں ہاف نکال لوں گی اور اس کے میں دو پیڑے بنا لوں گی برگر بنز میں کم اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس آپ نے دیکھا چکن بہت تھوڑا ہے اور اس کو میں نے ابھی پورا کرنا ہے کیسے پورا کروں گی وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے مزی کی چیز وہ ہے اس لیے آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ تو آپ کم بجٹ میں جو ہے نا آرام سے بہت سارے برگرز بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی دعوت ہے گیسٹ آتے ہیں تو آپ چھوٹے سائز میں بھی بنا سکتے ہیں اچھا یہ والا پین میں نے لیے اس کو میں نے آئل سے سپری کر دیا اور اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں تاکہ دوبارہ تھوڑے سے رائز ہو جائیں جب تک میرا اوون تھوڑا سا پری ہیٹ ہوگا نا تو اتنے دیر تک میں نے اس کو پانچ ایک منٹ رکھ دیا تھے پانچ دس منٹی تو یہ دیکھت سائز میں ڈبل ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ میں نے ایک مسٹیک یہ کی تھی پہلے میں نے آئل سپری کر دیا پھر میں نے تل لگائے حالانکہ میں تل لگانا نہیں چاہ رہی تھی میرا اچانکہ پروگرام بنا میں نے کہا چلو لگا لیتی ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے ڈھک کے چھولے پہ رکھ دیا اور یہ ہافڈو جو ہے نا یہ میں رکھ دوں گی اس کو انشاءاللہ کل کچھ نہ کچھ بنائیں گے پھر آپ کے ساتھ میں شئر کروں گی اس کا کیا بناتی ہوں تو اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ کروں گی انشاءاللہ کل اور یہ اتنی ملٹی پرپسٹ ہو ہے آپ کچھ بھی مزیدار سی جو ہے نا اس کے ساتھ بیکنگ کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے نا آپ اس کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اور ائر فرائر میں میں انشاءاللہ بناوں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شئر کروں گی اب میرے پاس یہ والا اوون ہے تو اس میں میں اس کو رکھ دوں گی آپ ٹو ہنڈرڈ پہ اس کو رکھیں ففٹین منٹس کے لیے یا دیکھ لیجے گا اگر تھوڑی سی قصر لگے ایک دو منٹ اور رکھ لیجے گا اچھا اوون جیسے ہی اوپن ہوتا ہے نا اوون کا ٹیمپریچر یک دم گر جاتا ہے آپ نے اوون کو بہت زیادہ دیر جو ہے نا اوپن نہیں رکھنا ادر وائس جو ہے نا چیز صحیح بیک نہیں ہوتی اب میرے پاس جو اوون ہے اس میں اوپر کوئی روڈ نہیں ہے اور اس کا جو اوپر گریل والا سیکشن ہے نا وہ کام نہیں کرتا تو اس لئے کلر اس پہ بہت ڈارک نہیں آیا اب یہ میں نے بنایا تھا صبح صبح پانچ چھے بجے بنایا تھا میں نے اسی طرح کا ٹائم تھا تو اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو اگر آپ کھلا رکھتے ہیں تو یہ نا ہارڈ ہو جاتی ہے بریڈ ڈس کی تو اس کو اس طرح سے میں فائل لگا کے اور چولے پہ ہی چھوڑ دوں گی پھر اس کو میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی دوپہر کے بعد جب بناوں گی نا اس کی فیلنگ پھر اس کو دوبارہ ایک بار فریش کر لوں گی سمپل ائر فرائر میں رکھ دوں گی تو یہ ذرا فریش ہو جائیں گے اب ایسے ہی آپ اس کو اوون میں تھوڑا سا گرم کر دیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو بند کر دیا اور اس کو میں نے رکھ دیا اب اس کی فیلنگ تیار کروں گی یہاں پہ میں نے پیاز لے لیا ہے کیونکہ مجھے اب ظاہر چکن کو بھی پورا کرنا تھا مزددار سی فیلنگ بھی ریڈی کرنی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھیں پیاز میں اچھی طرح سے اس کو سوفٹ کر لوں گی پکانے نہیں ہیں اور یہ شملہ مرچ اور مشرومز ہیں مشرومز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ ڈالیں اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ہیں تو آپ سکپ کر دیں آپ پھر چکن کی کونٹیٹی تھوڑی سے زیادہ کر دیں تو یہاں پہ میں نے ان کو نکال دیا فریزر سے اور اب یہاں پہ چکن یہ دیکھیں جو میں نے بوائل کیا تھا اس کو میں نے ایسے چھوٹا چھوٹا سا پیسز میں کر لیا ہے شرٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ بس ہلکا سا میں اس کو پکاؤں گی تاکہ چکن کی ایک سمیل ختم ہو جائے اور یہ ابھی جب میں فروزن چیزیں ڈالوں گی اس کے بعد پھر میں نے اس کو ہائی فلیم پہ بنایا تھا کیونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے ان میں اگر آپ اس کو لو فلیم پہ بنائیں گے تو پھر پانی اتنا زیادہ ریلیز کرتے ہیں سوگی سے ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ میدہ کیونکہ مجھے اس کو تھوڑے سے وائٹ ساوس والی ٹچ دینی تھی پہلے میں سوچ رہی تھی سیپریٹ بنا لوں لیکن پھر میں نے کہا ہی میں اسی میں یہ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا پکا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے صرف ایک چائے کا چمچ ڈالا اور وہ بھی بلکل لیول کر کے ڈالا تھا اچھا اب یہاں پہ ایک چائے کا چمچ میں لے رہی ہوں بھر کے کارن فلور کا اور تھوڑی سی میں نے یخنی بچائی تھی اور اس میں تھوڑا سا میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً آدھا کپ یہ ٹوٹل ملا کے لیکویڈ ہو گیا ہے اور اس میں اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر دوں گی اب یہاں پہ چکن کو میں نے اچھی طرح سے جب پانی ڈرائے ہو گیا تھا تو یہ دودھ یخنی اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں میں نے تو اسے ٹیسٹ کے لیے ایڈ کی اسے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور کارن فلور ڈال کے اس کے بعد میں نے آدھا چائے کا چمچ پیپری کا ڈال ہے اور اس میں میں نے نٹ میک کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ وائٹ ساوس کے ساتھ کچھ بھی بناتے ہیں تو بڑا مزے کا لگتا ہے آپشنل ہے ڈالنا چاہے تو ڈالے نہیں تو سکپ کر دیں آدھا چائے کا چمچ وائٹ مرچ ڈالی ہے اور اس میں میں نے جو ریڈ چلی فلیکس ہوتے ہیں وہ بھی آدھا چائے کا چمچ ڈالے ہیں ان کو اچھی طرح سے یہاں پہ میں مکس کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں میں ابھی ایڈ کروں گی ایک تو نمک کالی مرچ وہ آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نمک میں نے ڈالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں میں نے آدھا چائے کا چمچ ڈالے اور آدھا چائے کا چمچ اس میں میں نے کالی مرچیں ڈالی ہیں بس اس کو میں اچھی طرح سے پکا لوں گی کیونکہ برگرز پر ڈالنا ہے کوئی اور فیلنگ ہوتی تو میں ذرا لکوٹ چھوڑ دیتی اس کو رنی سا لیکن یہ میں نے برگرز پر بنانا ہے تو اس کو بالکل ہی میں پکا لوں گی تاکہ مویسچر جو ہے نا تھوڑا سا اس میں رہ لیکن لکوٹ آپ دیکھیں زیادہ فیل نہ ہو اور انڈ میں میں نے اس میں چیز آئٹ کر دی ہے اچھا چیزی فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ آپ چیز کا سلائس بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے تھوڑا سا پکا لیا ہے یہ سب سے کم جھنجٹ والا کام ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے اچھا بنس دیکھیں یہ بھی میں نے ابھی ان کے اوپر سے فائل ہٹائی ہے ان کو میں کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں نے ان کو ایئر فرائر میں ٹو ہنڈرڈ پر رکھ دیا تھا تقریباً تین منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا فریش ہو گئے تھے یہ اچھا اب جو میں نے فیلنگ بنائی ہے ان کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ہاف آف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کی ریڈی ہو گئی ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے آج اسمان کو لنچ پیک کر کے دیا تھا ساتھ اور انہوں نے مجھے سپیشلی جو ہے نا ابھی تھوڑی در پہلے مجھے میسیج کیا اور اتنی ماشاءاللہ تعریفیں کی ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دکھاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے لگا دیا اور اس کے اوپر آلیفز لگا دیا ہے علاپینوز لگا دیا ہے ہم دونوں کو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا آپ چاہیں تو اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے بھی وہ پیزا والا ٹچ زیادہ نہیں دینا تھا تھوڑا سا دینا تھا وائٹ ساوس کے ساتھ جیسے ہم بناتے ہیں اٹیلین بناتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ پیزا والا ٹچ نہیں دینا تھا اور باقی ہرپس وغیرہ میرے پاس ختم تھی آپ اس میں پارسلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں مکس ہرپس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہ ریڈی ہو گئے ہیں اور بس اس کے بعد میں اس پہ یہ رکھ دوں گی اور یہ جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے نا یہ اور بھی تھک اور مزے کی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کتنے مزے کی ریڈی ہوں اور کتنے کم چکن میں ریڈی ہو گئے ہیں تینکیو سو مچ فر واشنگ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اور میرے ڈیلی ولوگز دیکھنے ہو تو ولوگر برٹ پہ آ جائیں انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ